موسیقی آپ کی تلاوت کی جائے جس کا میسیج ہی ایڈوکیشن اور پیس ہے لہذا میں تلاوت کلام پاک کیلئے گزارش کر رہا ہوں جناب محترم امام برحان احمد قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ان دو مصروں کے ساتھ کہ ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر مشہلِ راہِ ہدایت آج بھی قرآن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بلا مہربان نہایت رحم والا ہے اے حادی انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے خلق الانسان من علق اور پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھلے سے جمع ہوئے خون سے اقرأ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ پڑھئے اور آپ کا رب بہت ہی کرم اور بڑے مہربانی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتاں ہی تھا وقال نبینا علیہ الصلاة والسلام الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الى اللہ مَنْ اَحْسَنُ لِعَيَا لِهِ عَاقَعِ الرَّحْمَتِ سَرْوَرِ عَالَمِ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ اللہ کا کنبہ ہے اور انسانوں میں سب سے بہتر اور اللہ کا محبوب وہ انسان ہے جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے ان کے ساتھ مہربانے کا معاملہ کرے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِ الْكَرِيمِ اللہ عظیم نے بھی سچ فرمایا اور اس کے رسولِ برحق علیہ السلام نے بھی بلکل برحق فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اتتے گندے ہیں کہ میں بطا نہیں سکتا ان دا ویسنیٹی آف درگا گاہ سوار کتے گھومتے ہیں ہم ڈسٹرک کلیکٹر کو لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں درگا ڈیبلومنٹ کا پیسہ آتا ہے نا جانے کا لگتا ہے وی ڈونٹ نو اینیثنگ آباؤو ریسٹینشل سکول آف ایکسلنس بنانے کا یہ مراتی پیسے والے مسلمان جو سیلیبریٹیز ہیں جو ہمارے علاقوں میں بدبو محسوس کرتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے جو بارننگ اسکولز میں اور جو کانونٹ میں تعلیم دی جاتی ہے اسے ہم بیس ہی دیتے تو وہاں پہ راوہ سماج نے آر ایس ایس نے وشندو پریشت نے شیولنگ لاکے گار دیا اور کہا کہ یہاں پہ تو مندر تھا بڑا اوڈھم ہو گیا جو کہ اکثر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ناشنل منسٹری میں آؤ جب منسٹری میں آتے تو ہمیں پڑھنے نہیں دیتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک اور علی گرم اسی بھی انیونسٹری کریئٹ ہو گئی تو نہ جانے کیا ہوگا اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں مائیکل ہارٹ نے دا ہنڈرڈ لگی پہلا نمار آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں ہم افضل اور آلہ اور بالا ہیں یہ تم نے کیا بنا لیے اپنے آپ کو چون ڈرتے ہو چھ سو سال حاکم رائے ہو سبجیکٹ کب سے بن گئے ہم قصور ہوا آ رہے ہیں جب زمین ہماری اس پر راوت سماز نے بیشفندو پریشد آرہ سے نے قبضہ کر لیا تو ٹو تھاؤزن ٹو اینڈ ٹو تھاؤزن ٹری سمویر بیٹوین دیت میں نے میمبر آف پارلیمنٹ مسلم راجہ سبہ ان لوگ سبہ سب کو لیٹرز لکھے کسی ایک نے جواب نہیں دیا ماندین صاحب آپ اس وقت نہیں تھے ہوتے تو شاید بول لیتے کیونکہ چشتی سابری ہیں دویبندی ہیں تو کسی نے جواب نہیں دیا کسی ایک نے میں نے صحیح شاہد الدین کو بھی لکھا تھا جو صحیح صحیح بولوں گا ان بیچاروں نے جواب دیا کسی ایک نے جواب نہیں دیا یہ تو ان کی حالت ہے کہ جب خاجہ مہد نے چشتی کے نام پہ ہم خاجہ قریب نواز یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے تو اس پہ ہمارا مسلم ممبر آف پارلیمنٹس نے کتہی طور سے ساتھ نہیں دیا یہ ٹاک شوز میں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے نہ جانے ہیں بابری مسزد ڈیمولش ہوئی تو کس مسلم نے صفحہ دے دیا بھائی USA میں 6% Jews ہیں and they are controlling the economy as well as the both houses of the Congress افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے والی بات ہے کلاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا آج ہندوستان میں کسی بھی مسلمان سے پوچھو ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں ہر مکتب و فکر کے مسلمان آتے ہیں اور ہم سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ہم آج کے نہیں ہیں آٹھ سو سال کی مراز ہے الحمدللہ باپ داداؤں سے لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم باپ داداؤں سے جانتے ہیں کلاری میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رسہ نہ ہوتا یہ وینڈو ڈریسنگ کے لیے لائے جاتے ہیں یا ہاتھ اٹھانے کے لیے لگائی جاتے ہیں اگر کوئی آ کے بولتا ہے تو اس کی فائل پر لگ جاتا ہے یہ مسلم پرست ہے یا اس کو گھل لیا جاتا ہے اجمیر بام بلاس فاجہ مہیندی چشتی کی درگاہ میں ہوا میں نے ریپورٹ لکھائی اب بتائیں وہ مانیوٹری منسٹری میں آتی ہے اس وقت انتولے مانیوٹری منسٹر تھے نہ انہوں نے اخبار میں بیان دیا نہ وہ آنکے کھڑے ہوئے یہ ہمارے منسٹرز ہیں شیوراج پاٹل جو گورنر نے آ کے بولے کہ تو حجی کا کام ہے تین سال وقت چلا وہ تو فنڈمنٹلس ہندوز کا کام تھا مم چلا نہیں کہ انڈین مجاہدین لشکر تویبال سیمہ پار پتہ چلتا ہے ہندو ایکشمیس سمہ زیادہ ہم اس بات سے پریشان ہو رہا ہے پہلے مدارش تھے اب ہمارے پروفیشنل مسلم اس کو تنگ کیا جا رہا ہے دیز آر دار ریل پروبلنز we are facing in انڈیا ٹوڈی ٹیررزم کے نام پہ ہمیں ہم ترقی کیا کریں گے کبھی علیگر مسلمی یونیورسٹی بل کبھی پرسنال لاؤ بل کبھی یہ بل کبھی شاہوانوں کے ہمیں الجا کے رکھتے ہیں تو بھائیوں بات اتنی سی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سمیں آلہ اور بالہ ہے ہم کسی سے کمزور نہیں ہمارا مذہب سمیں افضل ہم سمیں افضل لیکن یہ کیا مایوسی کا علام ہے مایوسی کفر ہے ہم کمزور ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا ہے بہتر نفوس تھے تین سو تیرہ نفوس تھے اور آج دیکھیں روم اور گریگ سب ہم نے جیتا آج ہم اپنے ہی ملک میں سبجیکٹس ہو گئے جو قومیں دس ہزار سال سے غلام تھی وہ آج سر پہ بٹھا دی گئیں اور جو ساڑھے چو سو سال سے حکومت کرتی تھی ان کو گٹر میں ڈال دیا ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں دیتے ہیں منچ پہ آ کے بولنے کا کیونکہ صحیح بولیں گے بلایا ان کو جاتا ہے جو واجی یا جی ہاتچا جی بہت اچھا ہوا سبحان اللہ اوہ مسلمانوں کا حل بتاؤں کیا ہے پرائیم منسٹر اسٹار پارٹی میں سے ایک کارڈ آ جائے بس یہ اس کی بھی ساتھ ہے اور کاف کا میمبر بنا دوں ہاتھ کمیٹی کا وہ کہتے ہیں تو جا اپنے ڈپائیٹمنٹ کو کھوکلا کر دے پنجاب اور ڈیلی کا جو وقت موڈے اس کی ورث بلینس آف ڈالر سے اس کی انگم کیا ہے یہ گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے جی بے سی فار عقاب بناتی ہے اور یہی ہماری چیزوں پر ہڈ اپ کرتی ہے اور حسب کرتی ہے ڈیلی میں آدھی سے زیادہ ملکیت ہماری وقت کی ہے لیکن عقاب میں جو مسلم میمبرز ہوتے ہیں جوان پارلیمنٹری کمیٹی میں میں نے چھے ساتھ میٹنگ اٹینٹس کیے پارلیمنٹ اینکسی میں ڈیویٹ کیے سنگھریہ گوتم جب جوان پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمن ہوا کرتا تھا مسلم میمبرز نہیں آتے تھے پندرہ میں سے تین چار آتے تھے تو یہ ہم کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں بھائی یہ مختلف پلیٹیکل پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ مسلم لیڈرز ہیں اوہ کسور تمہارا ہے تم ووٹنگ کے دن سوتے رہتے ہو پیٹالیس پرسن پچاس پرسن ریپریزنٹیشن ارے ہماری جو جیت کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ہے گروہ اگلوال کی کتاب بھی پڑھ کے دیکھو اور یہ رائٹ نہیں تو ہمیں زندہ رکھائے تو چھیننا چاہتے تھے اور اس رائٹ کا تم استعمال نہیں کرتے پھر روتے ہو اور ہمیں کسی سے شکایت نہیں اپنوں سے شکایت ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کریے بتا کہ کافلہ کیسے لٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہ وری کا سوال ہے مسلم لیڈرز the so-called لیڈرز are to blame for the mess we are living اور یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے ساتھ ارے درگا کے آس پاس کی علاقے ہتتے گندے ہیں کہ ناک پہ کپڑا لے کے گزرنا پڑتا ہے اور ہم بھی گندے ہیں ہم کا صفائی سے رہنا جار رہا ہے جبکہ طہرہ جز ایمان ہے ہم لوگ کہاں چلتے ہیں ریٹورک ہوگا ہے سیلوگنس ہوگا ہے ایک طرف عقیدہ ہے تو عمل نہیں ہے ایک طرف عمل ہے تو عقیدہ نہیں ہے خیر بات کو مختصر کرتے ہوئے اور ہماری لوگ بولتے ہیں بولنے والے کون ہیں جو ہماری بات کو ریجز کرتے ہیں لالو یادہ ملائم یادہ مرش بڑی جیسے لوگ بولتے ہیں ہماری خیر میں سولوشنز بھی دینا چاہتا ہوں یہ تو پرابلمز ہیں سولوشنز ہیں آج تانے اقدس سے بول رہا ہوں بھائی ہمارا مرتبہ بلند ہے ہم کو سنا جاتا ہے اور ہم کوئی مینیفیسٹو ڈیکلیریشن والے لوگ نہیں ہیں ہاں اور ہماری بات کو لبیک کہتے لوگ کہتے نہیں کہتے آٹھ سو سال اسلام اور میرے اسلام اور میرے بزرگوں نے بڑے سقیر میں اسلام پھیلایا ہے خاجگان شد کا فیضان ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام بڑا مضبوط ہے اگر یہ درگاہ خانگاہ نہ ہوتی تو اسپین کے مسلمانوں کی طرح حال ہو جاتا میں سولوشنز دینے چاہتا ہوں ہم چشتی ہیں ہمارے ہر ایک استقبال ہوتا ہے یہ ستار اور طبلہ اور راگہ حضرت امیر خوش و چشتی صوفی کی دینے لیکن ہم مسلمان بھی ہیں اسلام ہمارے اسلاف نے دیا ہے ہمیں سولوشنز دیتا ہوں ایک تو بھائی ووٹنگ کے وقت سویا مت کرو جاگا کرو اور بٹا مت کرو اور دس دس ہزار روپے میں بکا مت کرو اور چوری کرنی ہے چوری کرنی ہے تو ہرشت مہتا جیسا بن کے دس ہزار کروڑ کی کرو ہماری عقاق میں تم سو سو روپے کی اکنومی بہت بڑی ہے ہمارا شہر نہیں ہے بھائی کون کہتا ہے ہمارا شہر ہے ہمارا کوئی شہر نہیں ہے ون پرسن ریپرزنٹیشن ہے دوسری چیزیں ایک میں سلوگن دینا چاہتا ہوں یہ یونیورسل فینومنہ ہے کہ مسلم سار بیک ورڈ ان ایڈوکیشن اور وہ سلوگن یہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے یہ غریب ناس کے آستانے سے میں سلوگن دے رہا ہوں اس کو پکڑھنے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے یہ ماسٹر کیے ہر تالے بیس سال بات کھل جائیں گے ارے اپنا ریزرویشن تو ہم چھین کے لے لیں گے کوئی بات نہیں ہے مانگ کے نہیں ملتا ہے چھین کے ملتا ہے لیکن ابھی تو ہم ننگے ہیں ہاتھ بھی کٹے میں کس چیز میں لیں گے ریزرویشن اپنے آپ کو ویلے کیوٹ تو کرو ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ایڈوکیشن لیتے نہیں اور ڈروپ آٹ پرسنٹیج اتھا ہے کہ پوچھو مت شیونت ایٹ نائن ٹین میکسیمم اور میرے تمام مسلم علماء دین اور گدی نشین اور سجادگان اور مجاورین سے یہ ایک بات کہنی ہے مختلف مختب و فکر کے رہنماوں سے اور رہبروں سے کہ تفریق کی بات مت کرو یار ہم اپنے اپنے مختب و فکر پہ رہیں لیکن مسلمانوں کو باتنے کی بات مت کرو دیون وریلوی اور اس کے اور اس کے نام پہ خدا کے واسے ہمارے سب میں بڑی پرابلم آج ہے کہ ہم بٹے ہوئے اور یہ گورنمنٹ جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ جانتا ہے کہ ہم لوگ زبردک بٹے ہوئے ایک بار موٹی ون کر لو ایک بار سب سرینڈر ہو جائیں گے ہمارا ملک میں جو حصہ ہے وہ ہم ایڈوکیشن کے ذریعے اتحاد کے ذریعے اور پراپر ووٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں اللہ ہماری مرادیں پوری کرے باتفہلے پنجتن پاک غریب نواز کے صدقے سے اور ہمیں وہ مسلمان بنائے جو کی مسلمان ہونا چاہیے فی امان اللہ خدا حافظ بہت بہت شکریہ جناب محترم سروت چشتی صاحب تصویر کا ایک روح یہ بھی تھا جسے سروت چشتی صاحب نے پیش کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں کسی نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور تصویر کا دوسرا روح یہ بھی ہے کہ ہم جذباتی باتوں کا شکار جلدی ہوتے ہیں عقل اور شعور کی باتیں تھوڑی دیر سے ہماری سمجھ میں آتی ہیں جن نظام الدین اولیاء خواجہ غریب نواز کی ہم بات کرتے ہیں محبوب الہی نے اپنے ملفوظات میں ایک جملہ لکھا ہے جو میں یہاں مائنورٹی اور مجورٹی سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر دنیا میں لوگ نفرتوں کے کانٹے بچھاتے ہیں تو ان کے جواب میں نفرتوں کے کانٹے مت بچھاؤ بلکہ محبتوں کے پھول بچھاؤ تاکہ لوگ نفرتوں کے کانٹوں سے بچ کے پھولوں پر قدم رکھ کے اپنی زندگی کا سفر تے کر سکیں اور صوفیہ اکرام کا یہی میسج تھا کہ شاید اس وقت بھی انہوں نے اقلیت میں ہونے کے بعد یہاں کی اکثریت کو اپنا دیوان